اسلام علیکم گوڑ لائف لینڈ سے فرحان علیہ السلام گجر آپ کی حدمت میں حاضر ہے زلہ فیصلہ باد تصیل سمندری آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلی جو ہماری ویڈیو تھی نا وہ تھی کہ جانور کی رسولی کا علاج ہے رسولی کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ باڈی کے اوپر آتی ہے ایک قسم ہوتی ہے جو جانور کی ٹانگوں کے اوپر آتی ہے ٹانگوں کے اوپر اس جگہ پہ آتی ہے خصوصی جوڑ کے اوپر جب آپ اس کا ایسے اپریٹ کریں گے جیسے پہلے ہم نے عام نارمل والا کییا تو آپ کا جانور کا جو ہڈی کے اندر والا روگن ہے نا اس سے وہ ختم ہو جائے گا جس سے آپ کا جانور اپنی ٹانگ کو فولڈ کر لے گا نیچے نہیں لگائے گا اس روگن کو دوبارہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے اس سے آپ کا جانور جو آنا وہ ضائع ہو جائے گا اب جو باڈی والی ارسولی ہے اس کا ہم نے آپ کو علاج بتا دیا تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے اس کا آج ہم آپ کو علاج بتانے لگے ہیں جی آپ کو پہلے ہم بیماری دکھاتے ہیں کہ بیماری کو ہم چیک کیسے کریں گے یہ دیکھیں جانور کی ٹانگیں اس کو ہم ایسے دبا کے دیکھ رہے ہیں اس کو دبانے کے بعد پتا چلا کہ یہ ٹوٹل نرم ہے تو اب ہم اس کو اگر کٹ لگائیں گے تو نیچے اس کا جو ہڈی کا روگنہ وہ بھی ضائع ہو جائے گا اگر یہ اس سے اوپر والے حصے میں کسی بھی جگہ پہ ہوگی تو ہم اس کو بہت سانک کٹ لگا کے ضائع کر سکتے ہیں لیکن اس کو سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک جراب لینی ہے یہ دیکھو ایسے ایک جراب لینی ہے یہ جراب بھی یہ نہیں سکے لے کیا ہے بلکل جانور کے کلر جیسی ہے یہ آپ نے ایک ہوپ سپریے لینا ہے ہوپ سپریے کو آپ نے کھولنے کے بعد ایسے یہ آپ کو ہمارے جتنے بھی ڈسٹیبیوٹر ہیں ان سے ملے گا اس کا کام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوپ سپریے کا کام ہے کہ جانور کے پیروں کا جتنا مرضی بھی زخم خراب ہو فوری ٹھیک کرنا ہے جو جانور چھے چھے ماہ سے پیر نہیں لگا رہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی فضل سے اس کا اتنا کام جا برزلت ہے یہ گائیں بینسوں میں بھی استعمال ہو اس کا بڑے جانور میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جتنا مرضی پیر خراب وہ آپ نے پیر کو اٹھا کر کے اس کو دو سے تین دفعہ لگانا ہے تو اللہ کی فضل سے پیر بلکل ٹھیک ہو جائے گا چلو آئے ہیں ابھی اپنے آتے ہیں ادھر جانور کی طرف اس کو آپ نے ایسے دبا کے دیکھ لینا اگر نرم ہوگا تو آپ کی یہ جلد جان چھوڑ دے گا اگر ہارڈ ہوگا تو پھر آپ کو تھوڑی سی محنس جالا کھانے پڑے گی آپ نے یہ سپریے کو ایسے لگا دینا ہے اس نے اس کو ایٹومیٹی کے لیے اس کے اوپر والے بہا لینا ہے اس کو ختم کر کے نمبر ایک کے اوپر دوسرے نمبر کے اوپر اس کو پھٹا دینا ہے جب یہ پھٹے گا تو اللہ کے فضل سے اس کے جو اندر والا روگا وہ ڈیمج نہیں ہوگا اگر ہم اس کو خود با خود ٹک دیں گے زور لگائیں گے تو اس کا اندر والا جو روگن ہے وہ ضائع ہوگا ٹھیک ہو گیا تو تقریبا میں نے بھی دو جانور ایسے ضائع کیے ہیں پھر بعد میں جا کے پتہ چلے یہ ایسے نہیں ایسے معاملہ ہوتا ہے یہ آپ نے ایک جراب لینی ہے جراب کو آپ نے ایسے جانور کیا میں آپ کو طریقہ کر بتا دیتا ہوں یہ لڑکے نے نئی جراب دی ہے اس لیے اس کو ضائع نہیں کرتے یہ ایسے آپ نے جراب کو اس کے پیر میں ڈال دینا ہے پیر میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو ایسے نیچے سے الٹا کر لینا ہے مثلا یہ والا حصہ کٹ کے آپ نے جراب کو ایسے ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد ادھر سے زور سے باند دینا ہے پھر اس جراب کو جائے نیچے والا حصہ ہوگا اس کو ایسے نا یہ حصہ اس جگہ پہ آ جائے گا یہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا ایسے آپ نے اپنی جانور کی جراب کو لگا دینا ہے ایسے لگانا ہے جیسے میں نے ادھر سے ایسے ادھر سے آپ نے زور سے اس کو باندھ دینا ہے باندھنے کے بعد آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے الٹا کر کے آپ نے اس جوہا پہ لینا اور بیچ میں آپ نے نمک بڑھ دینا ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا مقصد کہ جو اگلے جوڑوں کے اوپر سوزش آ جاتی ہے اس کا بہترین علاج یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بعض سوزشیں ایسی ہوتی ہیں جو پھٹتی ہیں بات سوزش ایسی ہوتی ہے کہ جو پھٹتی نہیں ہے ویسے خود با خود ہی رموب ہو جاتی ہے جوڑوں والی سوزش کا جہاں ہم نے آپ کو علاج بتایا ہے اس کی ویسے کئی دوستوں نے اپنے جانور کو ضائع کیا ہوگا اگر یہی پرابلم بچوں میں آ جائے تو انشاءاللہ نیکس تمہاری ویڈیو بنے گی بچوں کے اوپر پھر اس میں بتائیں گے بچوں کا علاج کیا ہے جو چار ماہ سے کم عمر کے بچے ہیں اس کا علاج سے لگ گئے السلام علیکم جی اللہ حافظ